موسیقی 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 کے رہی ہیں وہاں پہ سنگیت ویسے ہی بستا ہے پانی بہ رہا ہے تو سنگیت ہے ہوا چل دی ہے تو سنگیت ہے کیونکہ پنچی ہیں تو سنگیت ہے تو آپ کا سنگیت میں جانے کا جو ہے یہ ہمارے لئے کوئی چمپیت بات نہیں ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے آدمی کو ایک شانک پیدا ہوتا ہے تو یہ شانک سنگیت کا پیدا کب ہوا سر یہ جب میں فیفت کلاس میں تھا تو مطلب ایسے ہی بچپن میں کیسٹس میں وہ گانا سن سن کے اس کو ریکارڈ کرتے تھے ایک ریکارڈ پلیئر میں ایک ریڈ کلر کا بٹن کو دبا کے اپنی آواز کو ریکارڈ کرتے تھے تو ایسے ہی گھر پہ میں یہ سب ایکسپریمنٹ کر رہا تھا کرتے کرتے تو ایسے دھیرے دھیرے شوق پیدا ہوا کی پھر کسی کو سنایا ممی کو سنایا گھر والوں کو سنایا ان کو اچھا لگا پھر سکول میں کلاس میں ٹیچرز کہتی تھی کہ کوئی کچھ سنا ہو تو سنا دیا تو انہیں اچھا لگا انہوں نے کہا تھوڑا اور پھر پریکٹس کرو اچھا گھر ہے تو پھر سوچا گھر جا کے میں ہاستل میں رہا ہوں بچپن میرا ہاستل میں بیتا ہے دی ای وی سولن سے میری سکولing ہوئی ہے تو پھر کیا کرتے تھے ہم گھر جا کے ہاستل میں ہمارے پاس سادھن تھا نہیں کوئی بھی سننے کیلئے شاستری سار ہوتے تھے ایک ہاستل میں ان کے روم میں ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا ہم وہاں پہ جا کے سنتے تھے بار بار پریکٹس کرتا تھا میں پھر جا کے اگلے دن پھر سنانا اور اپریسیشن ملنا تو دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں اس کی طرف رجحان بڑھتا گیا تو فیملی میں کوئی اس طرح کا سنگیت کا محول رہا ہو کوئی پیرنٹس میں کوئی چا چا تایا میں کوئی نہ کوئی اس طرح سے جڑا ہو کیونکہ آدمی کو کہیں نہ کہیں محول بھی ملتا ہے تو محول کا فرق بھی ہوتا ہے یا آپ کو ہوسٹل میں محول ملا اسی لئے آپ اس طرف ہوسٹل میں ملا بلکہ میرے مدر کے سائٹ سے مامو بھی بہت اچھا گاتے تھے اپنے ٹائم میں ٹھیک ہے جی تو لوگ کلاکار رہے وہ اپنے ٹائم میں جی تو ریڈیو میں بھی ان کو موقع ملا تھا گانے کے لئے شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرف سے مجھے کسی نے اس طرف سے جینز آنے ہوتے تو مدر کی طرف سے جینز آ گیا آجا شیکر آپ نے جاسے پوسٹ کریجویشن کیا ہے مینجمنٹ کیا نوملی یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی پرسنیلیٹی جو لکھنے میں گانے بجانے میں یا سنگنگ میں ان کی فیمل فیل فال میں بہت اچھی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کہے گی ایک نا وہ لیڈرشپ کوالٹیز بھی آ جاتے ہیں یا لوگ تو میرے پیچھے ہیں تو ایسا کوئی حادثہ یا انسیڈنس آپ کے ساتھ رہا ہو مطلب سر ایسا مطلب مطلب اپریسیوشن مجھے کافی ملا لیکن میں اس چیز کو مطلب مطلب وہ نہیں کرتا تھا مطلب اپنے آپ کو الگی لیول پر سوچ لینا میں چاہتا تھا کہ مطلب بس میں اپنے آپ کو کام کی طرف ہی پوکس ڈک پاؤ اپریسیشن ملتا تھا کافی لوگوں سے پریز ملا سکول سے ہی مطلب مجھے میں بگوان کا شکر دا کرتا ہوں مطلب مجھے ایسا گفت ملا جس کی وجہ سے مجھے کافی نام ملا اور اپنی سوسائیٹی میں بھی مجھے کافی عزت ملی لیکن پھر بھی میں نے سوچا تھا کہ میں نے مطلب اس چیز پر اتنا کبھی گوھر اتنا دیا نہیں تاکہ مجھے ایسا نہ لگے کہ میں اپنے کام سے دور ہو کر ان چیزوں کی طرف بھٹکنا شروع کروں تو اپنے آپ کو کوشش یہ رکھے کہ اپنے کام پر لگے رہو لگے رہو کبھی تو منزل مل جائے گی اچھا ہمارچل میں ہمارے میلوں کی سنسکریتی بہت ہے اور اس میں لوکل سٹیج پر آٹسٹ کو بہت پلیٹ فرم ملتا ہے تو آپ کو اس طرح کا موقع ملا ہو جی میں نے ہمارچل اتصف میں سر ایک سولن میں ریالیٹی سنگنگ ہمارچل لیول کا شو ہوتا ہے سٹیٹ لیول سنگنگ گومبیٹیشن تو وہاں پہ میں نے رنر اپ رہا ہوں تو جی الال تھاکور جی ہے جی الال جی جو میوزک ڈیریکٹر ہے ہمارے سولن سے ان سے میرے کو وارڈ ملا پھر میری ایک پہاڑی ایلبم ریکارڈ ہوئی تو وہ سولن کے لوکل چینل پہ ریلیز ہوئی تو وہاں سے مجھے ایک ایک سپوزر ملا پہلی وار سٹوڈیو کا نچانیا موسیق کمپنی شملا میں تھی تو وہاں پہ میں نے ریکارڈ کیا تو مجھے فرس ٹائم پتا چلا مائک کے آگے کیسے کھڑے ہونا ہے تو انہوں نے مجھے ایسا بتایا کہ ایک سنگر تھے وہ بہت تھوپر ہٹ گانا رہا تھا اپنے ٹائم تو اس وقت جو وہاں کے انجینئر تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے دیکھنا کہ آرٹسٹ کیسے ریکارڈنگ کرتا ہے کیسے بوائز کو پروجیکٹ کرتا ہے تو وہ آپ نے ان سے سیکھنا اس کے بعد آپ نے ان کو امیٹیٹ کرنا then میں نے ان کو دیکھ کے تھوڑا کوشش کیا تب جا کے میری ریکارڈنگ ہو پائی سکولنگ کے بعد ایک دم سے مائک کے پاس نکلنا مطلب ایک طرح سے میری لئے بہت ہی نیا ایکسپیرینس تھا تو آج کل کہے کہ یہ ریالیٹی شوز کا زمانہ ہے تو آپ اگر اچھا گاتے ہو تو وہ کہا جاتا ہے کہ اگر ریالیٹی شو تک آپ پہنچ کے تو آپ کے لئے پلائٹ فارم تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے تو آپ کو اس طرح کا کوئی موقع ملا ہوئی آپ نے کوشش کی ہو کسی ریالیٹی شو میں جانے کے میں نے کیا تھا سارے کا ماں پا ایک ریالیٹی شو آتا تھا زی کا اس میں میں دو راؤنڈ آڈیشن کی کلیر کر گیا تھا بلکہ جو وہ سنگر ہے مطلب کمال کھان وہ میرے ساتھ کنٹیسٹن تھے اس شو میں تو ان لوگوں کا ہو گیا تھا پھر میں سیکنڈ راؤن کے بعد میں آؤٹ ہو چکا تھا اس دوران میرا کالیج چل رہا تھا تو تھوڑا سا کالیج کے اگزیم بغیرہ بھی چل رہے تھے پھر اتنا دھیان نہیں دیان نہیں دے پاتے تھے بلکہ اس وقت کب تک کوئی سیکھنا شروع کیا تو Bombay جانا کیسے ہوا اور MBA کے میری campus placement ہوئی تو میری ایک سال کے لئے جاب لگ گئی Bombay میں چاہتا بھی تھا بھان جاب لگے مکہ ہے پہنچ گئے تو اس سے بڑا پلیٹ فرم بھی ملی سکتا تو موقع مل جائے تو وہاں جا چلا کی ہم لوگ تو ابھی مطلب پلیگراؤن کے باہر ہی گھوم رہے پلیگراؤن تو وہاں پہ بھی بہت چھوٹا ہے Bombay جا کر وہاں پہ بھی اپنی destiny کو آپ کو پانا مطلب it's like 5% chance because وہاں پہ بھی لوگ بھٹک جاتے لونکہ آپ کو کو کوئی نہ کوئی ڈائیوٹ کرے گا کہ ادھر چلے جاؤ جاؤ nobody will guide you exactly جانا کہ دوسرا جب کوئی godfather نہ بھٹک بھٹک ایک دو گھنہ نکال کے آپ hit ہو جاؤ گے لیکن اس کو sustain نہیں کر بھٹک وہ مسکل ہو sustain کر بھٹک 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 صرف مجھے ٹھہر نہ سکھایا کوئی بات نہیں have some patience رک جاؤ جلد بازینی چاہیے کیونکہ سبر کا فل میٹھا ہوتا ہے انہوں نے پندرہ سولہ سال سیکیورٹی گارڈ کی جاب کری تب جا کے موقع ملا وہ میں ایرانی ہے انہوں نے پچپن کے بعد جا کے موقع ملا فلم میں جانے گا تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ آپ رہے آپ میوزک ڈیکٹرز کے ساتھ کچھ راجیف چمبہ جی کا شکر دا کرنا چاہوں گا انہوں نے مجھے کافی اچھے اچھے موسیق ڈیریکٹرز سے ملا یا راجیف چمبہ جی نے جب میں ان سے ملا تو انہوں نے میرے کو گائیڈ کیا کی ٹیکنیکل چیزیں کس طرح سے ہوتی ہے اور کس طرح سے آپ مطلب ریکارڈ کرنا ہے اپنی وائس کو اور اس طرح سے ایون تک کی مجھے انہوں نے سکھا ہے کی کس طرح سے آپ موسیق ڈیریکٹرز کو اپنے وائس کو پیچ کرنا ہے کس طرح سے میٹنگ کرنی ہے کس طرح سے اپنے آپ کو پیزنٹ کرنا ہے تو میں نے جا کے پھر میں پھر اس کے بات سے میں پروپرلی مطلب وائس تیننگ لینا شروع کیا تو جو میرے گرو جی ہے مانرس مشویر اپن جی وہ ڈاکٹر ان موسیق تو مومبائ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایش ڈی کیا ہے تو میں ان سے سیکھنا شروع کیا تو انہوں نے بھی مطلب مجھے سر دو چیز ہے اس میں ایک چیز ہے راگداری یا تو راگداری ہے یا وائس کلچر ہے مطلب جو موڑا موڑا سمجھ جو راگداری میں یہ ہے جو کلاسیکل ہارڈکور کلاسیکل کی طرف جانا چاہتے اور وائس کلچر ہوتا ہے جس میں ہم اپنی throttle وائس chest وائس اور head وائس کو پروپرلی پروژیکشن کے لئے یوز کر سکتے ان کی ایکسرسائز کریں گے ان کی ٹریننگ کریں گے تو اس میں آپ کو راگداری نہیں آپ straight نوٹ کے ساتھ حلکہ وائس کی مین کھٹکا کو یوز کر کے آپ کو اپنی وائس کو ریفائن بنانا ہے وائس بتائی تو اس طریقے سے ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ انہ نے وائس کلچر پہ کام کروایا جس کی واجہ سے ایون تاک کی میں ان کے ٹرینر سے بھی ملا جو جاوید علی ہے ہمارے والیوود کے ان کے جو وائس ٹرینر ہے ان لوگوں سے بھی ملا کیونکہ بومبے تو is like a بگل میں کوئی سبجی لینے پہنچا ہے مطلب سراؤنڈ ہوتا ہے یہاں سے میرے دوست کو آتے تو کہتے کہ اچھا یار میں نے اس hector کو دیکھا میرے کو ڈیلی دیکھتے رہتے جب آپ واپس آگئے اپنے ہوم ٹاؤن میں آپ نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا یہ دماغ میں تھوٹ کیسے آئے کہ اپنے آپ کو لانچ کرنا ہے تو بنانے کے لئے کچھ ایکسپیرمنٹ کرتے رہو اس لئے اپنے یوٹیوب چینل بنایا چینل تو ایکٹیو میں اس پہ ہوا ایکٹیو میں بومبے میں بھی تھا لیکن اتنا ایکٹیو نہیں بغیرہ میں نے کی تو اس دوران اپنے چینل پہ اتنا کام کرنے کا ٹائم نہیں ملا لکڈاؤن میں ایسا ہوا کہ سوچا کہ تھوڑا پیکٹس کر کے ساتھ ساتھ میں اپنے چینل کو تھوڑا سٹرونگ بنایا جائے اور اپنا فین بیس اچھے سے create کیا جائے کیونکہ ایک جاننا چاہتے اس کر کے تو میں لکڈاؤن کے باد اس چیز پہ تھوڑا سا فوکس بڑھا دیا تھا اچھا ایک چینل کے اوپر آپ نے گانے کا cover ورزن گیا اور آپ کوپی رائیٹ سٹرائک آگیا سٹرائک ہم بعد سننے گے پہلے اس گانے دو لائنے سننا چاہے کونسا منی کے مگے ہاں جی تو وہ تھا سر کچھ اس طرح سے اس کی لائن تھی سر تو اس کی جو ورڈنگ آپ نے جو بنائی آپ نے بلکل اس طرح سے بنائی جیسے وہ شیلنکا کی جو سنگر ہے اس کا گانا تھا تو یہ موسیق کو میچ کرتے کوپی رائٹ آگئے یا آپ نے اس کا کچھ پارٹ بھی اس میں یوز کیا ہوا اس لئے کوپی رائٹ آگیا سر یہ میں کیا تھا کہ جو اوریجنل گانا تھا اوریجنل گانے کی beats use کر لی تھی اور اگر میں اس کو نیا بھی create کرتا تو بھی میرے کیا اور اس کو loop کرتے کرتے اس کے اوپر میں نے اپنا voice part بھی اس پہ ایڈ کر دیا بھنی بھنی میرے خودی ایسے لکھا کی سیب کی کھیتی کر رہا ہوں سیو مہارے زیرنے رازواری سیو کھاڑے پینے رازواری سیو تو شملا کے جو لوگ ہیں شملا سے بیچھے جو لوگ رہتے ان کا ایسے لکھ دیا یہ ساری چیز مجھے بھی نہیں بتا تھا کہ لوگوں کو کافی اچھا ابھی اپنے جیسے انسٹراغرام اور ان سب چیزوں کی بات ہمارے بہت سارے سنگرز ہیں جنہوں نے ہمارے کلچر کو بہت اوپا لے جس میں مولتا سب سے پہلے جو نام آتا کنیال گانا جی کہ آتا سنجیب دکشت جی کہ آتا دھیر جی کہ آتا شیر بیسنگ ہیں انہوں نے بیسک میں جو ہمارا جو فوک تھا اس کو انہوں نے ایکچولی ریکارڈ کر کے لوگوں کے سامنے لائے جو لوگوں کو نہیں بھی پتا تھا اور اس سے فائدہ کیا ہوا کہ کانگڑا کا گانا شملا میں سونا جانے لگا روڑو کا گانا کنہ میں سونا میں اتیا چاہ تو نہیں کہوں گا لیکن ان کے ساتھ تھوڑا سا یہ وہ ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا لیکن وہ social میڈیا پر کیونکہ age factor بھی ایک ہوتا ہے کہ آپ اتنا active نہیں ہو پاتے تو وہ بچھے رہے ہیں لیکن ان کے گائے ہوئے گانوں کو گا گا کے social میڈیا پر لوگ popular ہو جی 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 میں تو یہ مانتا ہوں کہ ہم بھی انہی کو سیکھ سیکھ کے اپنے جو سینئر آرٹس تھے ہمارے کرنیل سنگران جی اور جیسے اپنے ڈاکٹر کے ساگل جی تو ان سب کو ہی ہم نے سنا ان کے ہی گانوں کو سن کے ہم آج کل کے آئے کی reprise ورجن چل رہا ہے تو ایک جیسے جیسے آپ کی تکنالوجی چینج ہو رہی ہے جیسے آپ کا موبائل فون کبھی 1100 اتنے ٹرین ڈگ میں تھا تو آج اتنے سکرین ٹچ سسٹم میں چینج آئے جو سپیکرز ہم پہلے سنتے تھے 20 10 years 15 years back اور آج اتنی ریفائن قولیٹی کی ساؤن بننی لگ گئی ہے تو ویسے ویسے کیا ہو گیا کہ اس چینج کے ساتھ ساتھ لوگوں کا سننے کا بھی ٹیسٹ بدلتا گیا لوگوں کو آج کل کیا سر ون منیٹ ایک منیٹ سے اوپر لوگ کوئی سنن نہیں پاتے بلکو شورٹ شورٹ کونٹ 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 بھی سننے گے بلکو چاہیے مطلب ایسی بیٹ مل جائے جس پہ ہم ریل بنا دے اور ویسی بیٹ پر ان کو کوئی پرانے نئے ورزن میں مل جائے تو وہ شیئر پہ شیئر ہوتا چلا جائے گا تو کہیں نہ کہیں مطلب ایسی ایوالیویشن ایوالیویشن ایوالیو ہوتی جا رہی ہے چیزیں میوزک بھی ایوالیو ہو رہا ہے جیسے کی اب ای آئی آگیا ہے ابھی ای آئی کے تھوڑا ملتا جی کے گانے نئے ورزن میں بھی سنا ہے کہ ای آئی رحمان نے کچھ ٹیکنالوجی جوز کری ہے جو آج کا گانا ہے اگر وہ ٹیل سیگل کی آواز میں ریکارڈ کرنا چاہے تو اس پر ڈال کے وہ کروا سکتے لیکن کہیں نہ اس میں اوریجنالیٹی ختم ہو رہی ہے ہوگی اگر ہم بھی سر ہم بینگ نیو آرٹیسٹ آج کل ینگ جنریشن میں رہ کر بھی اگر ہم بھی چیزوں کے ساتھ پریکٹس نہ کریں تھوڑا اے آئی کا یوز کر کے ہم چیزوں کو اور اپنے لیے ایزی نہ بنائیں تو دھیرے ہم بھی اس ریس میں پیچھے رہ جائیں لیکن یہ ریس الگ جگہ ہے لیکن جو اچھی آرڈینس ہے جو آرگینک سنتی آج بھی پرانی چیزوں کو سنتے بلکہ ہم بھی سنتے جو جنہ پتہ ہے کہ یہ اس کا سورس ہے یہاں سے گنگا شروع ہوئی ہے تو وہ سورس پہ ہم لوگ جانے کی کوشش کرتے اور ویسے ہی جو اچھے سننے والے لوگ ہیں جو تیار لوگ ہیں جو سننا چاہتے وہ پھر بھی اس سورس کو ہی ڈھون پسند کرتے اب آپ نے کہا جیسے کہ کئی گانے تو صرف ریل بنانے کے لئے چلتے جیسے اگر میں ہمارچل کے دو گانوں کی خاص بات کروں آج کہیں پہ وہ رہی نہیں ہے جی جی یہ ویکی چوہان کا تھا جھم کے جھم کے کتھے چلے بات چند جھم کے جھم پہ ہے جبکہ کسی کو نہیں بتا اس کے ہمیں تو چلو پتا ہے ہمیں مات چل رہی ہے مطلب لوگوں کو شورٹ کنٹنٹ کا جو آج کل جو ٹائم چل رہا ہے تو یہ تھوڑا سا ایسا ہو چکا ہے کہ ہم کچھ اور بھی سنانا چاہتے ہم گانے گے تھرہو کچھ میلیڈی کا loop بجانا چاہتے لیکن لوگ جلدی سے کچھ سن کے skip ہو جاتا ہے اگر شروع میں آپ نے پندرہ سیکنڈ بور کر دیا گانا skip اچھا میں اس چیز میں ایک چیز تو مانتا ہوں جو آپ نے بھی مانی ہے کہ سوشل میڈیا کا influence تو بہت ہے پہلے کی ہوتا تھا کہ جیسے پرانے کسی singer کی بات کرو یا writer کی بات کرو ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس writer کو نا ہم صرف singer کو جانتے تھے اس کا music director کو نا اور اس کو ڈھونڈ نے کی مجھ میں شنے ہو رہا ہنس راج رگوان شریف جنہوں نے گاہ گانا یہ تو جب انہوں نے یہ گانا اتنا سا سنا جیسے کہ شب سما رہے ہیں مجھ میں شنے ہو رہا دو لائنے میں جیسے سنی میں نے دیکھا کی لکھا کی انہوں نے یہ گا تو میں نے ان کا نام پڑھا اور میں نے سیدھا جا کے فیس بک تو ان کو ڈھونڈا میں نے ان کو میسیج کر دیا اور حالان کی جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بہت لوگوں نے approach کیا ہے بہت limited لوگوں سے میری بات ہوئی اس میں سے تم بھی ایک ہو میں نے کہ چلو بیا ہو گئی میرے سے بات اچھا ہوا پھر وہ بات ہونے کی وجہ سے میں ان کے ساتھ دو گانوں پر کام کر چکا ہوں شیو شکتی ایک میرا last year آیا تھا اور ایک اب میں رام دیکھ ہے وہ بہت ہی سندر لکھ ہے تو آنے والے بھی ان کے ساتھ اور پروجیکٹ ہیں میرے شیوراتری کے گانے آنے والے ہیں تو وہاں سے میں ان کو ڈھونڈ پایا ہے مطلب یہ ایک help بھی ہو گئی سوشل میڈیا کے رات جی جی تو آپ کا جو ابھی نیا بجن آیا ہے رام میں نے دیکھے ہیں سوشل میڈیا بڑھ اچھا چلتا ہے تو اس کی دو لائے ہیں ہمارے درشکوں کے لئے ہو جائیں جی جی میرے رکس نکال دو دیکھو یہ بھی اچھا ہے یاد نہ ہو تو فون میں سب کچھ مل جاتا ہے فائدہ تو ہے کہی تیس شاکھوں میں سری اکدھاروں میں گاتی بہاروں میں چاند ستاروں میں بینہ کی تاروں میں عرسے کے بعد عوض میں آئے ہے میرے رگ نند جی جائے شری رام ہی گون جے چار دشا میں کہ من رام رام گائے جو گیا جو گیا کہ من رام رام گائے جو گیا جو گیا کیا بات اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کی آواز میں دم ہے تو بینہ میوزک کے بھی رس پیدا کر سکتے ہو جو ایکچھل میں میوزک ہو نا چاہی اچھا یہ تو شیفر آپ نے اپنا گانا گیا وہ کہتے گانا آئے یا نہ آئے لیکن بچپن میں گن گن آنے کا شان خرق ہوتا ہے تو کوئی بچپن کا ایسا فوک گانا جو آپ سونا ہو اور بہت بار دماغ میں آئے کاش یہ میرے گانے کو ملتا تو میں اس طرح سے گاتا تو ایک فوک میں بتاتا ہوں مطلب ایک سناتا ہوں فوک سا تو میں سولن میں رہا تو وہاں پہ ڈاکٹر کے سیگل جی کا بڑا influence رہا ہے جی جی تو ہم نے ان کی ناٹیاں سن سن کے نا مطلب سکول ٹائم پہ ہم نے ان کی ناٹیوں پہ کمپ پہ دانس کر کے بھاڑی ناٹیوں کے تو انہی کا یہ گانا ہے بانکا مول کا موسیقی 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 چھوٹی اوپری جلا شاہ کیا پا آپ نے سچ پہ وہ والا رسل آ دیا اور ایکچول میں میں نے پیچھے سنا تھا کہ ہماری جو وہ ہو رہی ہے جہاں پہ ہماری کو پریکٹ کیا جاتا ہے اس گانے کو جرور یوز کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں پوری طرح سنسکریpt ہماری کو کمپلسری ہی ہے یا یہاں بیٹھے بھی اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ بومبے والے ڈھونڈ لیں گے ٹیلنٹ سر آج کل بومبے والے آپ کو کہیں سے بھی ڈھونڈ لیں گے بکوز ضروری نہیں ہے کی اب وہ اتنا ہرڈن کمپلسری وہ رول ہے نہیں بومبے ہی کمکس ان کو ڈھونڈا اور اسی طرح سے ہم نے بھابنا پتھانیا کو ڈھونڈا اور جب ہم نے ان کے ساتھ شو کیا تھا تو شاید ان کا ابھی تب کوئی انٹرویو بھی نہیں آ رکھا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے ہمارچل میں سرکل اتنا شو کرنے شروع کرے کہ وہ بھی پوپلر ہوگے ہم بھی ان کے ساتھ پوپلر ہوگے تو اس لئے انسٹرگرام کا اور سوشل میڈیا کا دیفینیل انفرنس تو بہت انفرنس رہا تھا آج کی ڈیٹ میں کیونکہ اسی کے ثرو مطلب میں ایک پہاڑی چھوٹی سریل ڈالی تھی پیچھے تو اچانک سے دو تین دن میں 25,000 کروس ہو گیا مجھے بھی نہیں بتا تھا مطلب کی کھنج آئے گا پہاڑی فوک کو گٹار پر ڈال دیا تو اس کے بعد سے میرے کو کافی ڈی ایم آئے میسیجز ہیں کہ کہ فول ورژن کب آرہ ہے میں صرف one منٹ بنایا تھا میں کہ چلو میں اس پر کروں کیونکہ لوگوں اچھا لگا تو یہ ہے سر اس چیز کے مطلب آج کی ریڈ میں سوشل میڈیا سریچ اچھی مل جاتی ہے لوگوں کو کی چیز کے فائدے بھی ہے کیونکہ اگر تھوڑی سی انسان کو پوپلیریٹی مل جائے تو انسان سوچتا ہے کہ بلے بلے ٹھوڑی سی فائدہ ہو گیا اور پریکٹس کیوں کرے پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنی پریکٹس کو کنسسٹنٹ رکھتے تھے ہر آٹسٹ اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا کتنے views آرہے آج بھی genuine آٹسٹ کبھی بھی views اور ان کے پیچھے نہیں باغت کیونکہ کافی سارے non bollywood آٹسٹ ایسے بلکہ میں خود بھی جن کو سنتا ہوں وہ انڈی آٹسٹ زیادہ ہے میں bollywood playback songs کو زیادہ نہیں سنتا ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں non famous آٹسٹ جو spotify پہ ملتے مطلب ان کے views اتنے زیادہ نہیں لیکن ان کے گانے میں سیکھنے کو بہت کچھ ملے جیسے اپنے اگزامپل ہی دے دیا نا وہ اپنے ہمارچل میں آرکی میں گاتے تھے گاتے گاتے انہوں نے وہیں سے گانا شروع کیا اور یہیں پہ چنڈیگر میں رہ رہے وہ بھاگنا جاتے بھی نہیں جس کو ضرور تو آتے یہیں پہ آتے ہیں اور ان کا گانا فلموں تک پہنچ گیا اگر آپ کا talent ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کہیں اور جانا ہے اور بھاگنا ہے کسی کی موسیق ڈیریکٹر کے پیچھے بھاگنا ہے یہ چیز اچھی ہوئی ہے کہ جب میں بومبے گیا اور وہاں پہ پہ ریکارڈ کر دیئے تو مطلب جب talent ہے اور اپنی کام کے ساتھ ایک مطلب سچائی ہے شدت ہے تو we never know کہ کون آپ کو کہاں سے ڈھونڈ لے گا اور آپ کال کر کے آپ انہیں بلا لیں گے اچھا میں چلتے چلتے ایک سوال آپ سے امانداری سے کوچھ ہوگا کہ آج کل جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ان کو manage کرنے کے لیے event managers ہیں آپ کتنا اس کو صحیح مانتے کتنا غلط مانتے کیونکہ کئی بار ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھے آرٹسٹ ہیں کوئی نیا بندہ آپ تک پہنچ جاتا ہے لیکن آپ کا پہلے پروفائل آگے لیکن اگر آپ کا manager ہوگا وہ پہلے ہم سے پوچھے کہ اپنا channel بیجو آپ کے کتنے ویڈیوز آئے ہیں کتنے لوگ آئے ہیں چاہے ہم اور organic کام کریں لیکن وہ ہمیں آپ تک ملواتے نہیں ہیں میں بڑے چینل میں بیجوں گا میں پیسے کماؤ گا میکسیم لوگ بانڈ سائن کرتے بینہ بانڈ کے چلتے نہیں تو بانڈ سائن کے ساتھ کیا ہوتا ہے کئی باری آرٹسٹ کی مجبوری ہو جاتی ہے حالان میں یہ مانتا ہوں کچھ links آرٹسٹ کو اپنے لیول پہ بھی اوپن رکھنے چاہیے بلکل تاکہ وہ اپنے لیول پہ سوچتا ہوں کہ سب اپنی جگہ صحیح ہے وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے ہم بھی اپنی جگہ صحیح ہے کیونکہ اگر میں کسی بڑے آرٹسٹ ساتھ کلائبریٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی میرا پروفائل چیک کرتے ہے وہ کہتے کہ آپ کا ہٹ آیا ہے دکھائیے کتنے ملین نمبر کے بیچھے بھاگ رہے لوگ لیکن سر problem یہ ہے جب تک آپ موقع نہیں ملے تو کروگے کیسے آپ جیسے آپ کی آواز بہت اچھی ہے اگر آپ زیادہ hits نہیں ہے لیکن ہمارے ساتھ ہوتا ہے جو ہم نے بڑے شدہ سے منع آتا وہ نہیں چل پاتا لیکن کئی ویڈیو ایسا ہوتا وہ ایسی چل جاتا ہے اگر میں ایک بار ہانی سنگھ جی کا انٹرویو دیکھ رہا تھا تو اس میں بھی یہ بتا رہی تھا کہ کوئی گانے کے اوپر اتنی محنت کری بہت پیسا گھرچ کیا اور وہ گانا چلائی رینڈم تھا وہ ملا لیکن میں نے کوشش کری کہ مطلب اٹلیسٹ میں ملوں یا اپنا کلائبریشن کرنا جائے تو وہ 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 چیز روک دی میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب تب تک آپ کو ہمیں یہ یہ ریلائز کرا جاتا ہے نیچول سی بات ہے کہ آپ کو اور اپنا پین بیس بڑھانا ہے پین بیس بڑھے گا تب جا کے لیکن کہیں ایرینی غلط چیز ہے کہ اگر موقع ملے گا تب ہر آٹسٹ اپنا بھی ٹیلنٹ دکھا پائے گا تو اب چلتے چلتے اگر میں لاست سوال آپ سے کروں تو اب future plans کیا ہیں نیا بھجن تو آپ آگیا اور بہت اچھا trending پر چل رہا اور ایسے موقع پر چوکا ہمارا جب اس طرح کا محول بنا ہوا تھا تو اگے کیا پلان ہے کچھ گانے پائیپ ہمارے چلانے کے باد اب کچھ ٹائم سے مجھے خود کو بھی ایسے لگنے لگا کہ اب اپنے اوریجنل گانے نکال لیں چاہیے ایون تاک ہر کوئی آٹس جو بھی آٹس انڈیپینڈ لیول پر کام کر رہا تو ریکنیشن تو انڈیپینڈن سانگ نکالنے سے ہی ہے بلکل کیونکہ کور سانگ ہم گاتے رہیں گے اس سے ریکنیشن ہمارے کو ملے گی نہیں کیونکہ آپ اس گانے کو بلکل میچ کرنے پسی رہتے تو آپ اپنی آواز تو اوریجنل دھواتی نہیں تو وہ آپ اپنا مطلب two آٹس پریزن نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے آپ بہت مزا ہے آپ سے بات کر تو ہم امید کریں جس آپ بڑے سیلیبیٹی سنگر روزے ہمیں آپ تک آنے کے لئے کسی منیجر کو نہ ڈونڈ نا پڑے ہم ڈائریکٹ آپ پاس ملتے ہیں اگلی بار دیکھتے ہیں کہا زندگی دوبارہ بلا تک سنگر دیکھتے ہیں زندگی بیٹھتے ہیں لئے بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں موسیقی